اسلام علیکم ان سردیوں میں اگر آپ نزلہ و زکام سے بچنا چاہتے ہیں آپ اپنی جلد کو ترو تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مالٹے کھانا ہوں گے مالٹوں کا سیزن ہے اور مالٹوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات رکھی ہیں جو کہ ہمارے جسم میں بیماریوں سے لڑنے والے نظام کو طاقتور کرتی ہیں ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کے خلاف جو دفاعی نظام رکھا ہے اس کو مضبوط کرتی ہیں ناظرین مالٹا ایک ایسی زبردست غذا ہے جو کہ نزلہ و زکام کا بہترین علاج ہے اس میں وٹمن سی پایا جاتا ہے جو کہ نزلہ و زکام کے لیے بہترین کام کرتا ہے ہمارے ہاں ایک یہ مک پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مالٹے تھنڈے ہوتے ہیں نزلہ و زکام میں نے نہیں کھانا چاہیے مگر ایسا نہیں ہے اگر آپ نزلہ و زکام کا علاج کرنا چاہتے ہیں نزلہ و زکام سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مالٹوں کا استعمال کرنا ہی ہوگا کیونکہ مالٹے ایک تو آپ کے جسم کے اندر انرجی پیدا کرتے ہیں آپ کی جلد کو ترو تازہ رکھتے ہیں اگر سردیوں کے موسم میں آپ کی جلد بار بار خراب ہو جاتی ہے آپ کی جلد جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے آپ کے چیڑے کی اوپر تازگی نہیں ہے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی جلد خردری ہو چکی ہے تو پھر بھی آپ مالٹے کھائیں یا آپ بار بار زکام کا شکار ہو جاتے ہیں بار بار آپ کو نزلہ لگ جاتا ہے آنکھوں سے پانی آتا ہے چھینکیں لگتی ہیں تو پھر بھی آپ مالٹے کا استعمال شروع کر دیں سردیوں میں یہ دو پرابلم بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک تو جلد خراب ہو جاتی ہے اور دوسرا انسان نزلہ زکام کا شکار رہتا ہے ان دونوں کا ایک اور واحد حال آپ نے مالٹے کھانے ہیں اور ہر روز دو سے تین مالٹے اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ نزلہ زکام سے بچے رہیں گے آپ کی جلد ترو تازہ رہے گی آپ کی جلد کی اوپر گلو آئے گا آپ کی جلد پھٹنے سے بچ جائے گی ناظرین مالٹے کھائیں ان کی اوپر کالا نمک ڈالیں اور مزے کے ساتھ انجائے کریں سردیوں کے موسم میں مالٹوں سے بہتر کوئی فروٹ نہیں مالٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سردیوں میں ایک بڑی نیامت ہیں جو آپ کو ترہ ترہ کی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں شکریہ